بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ما انفجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں دیکھو یہ انقریب جان لیں گے پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لئے موجیبے آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچرتے بادلوں سے موصلہ دھار میں برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم كانت مرصادا لطاغین مهابا لابثین فيها أحقابا لا يلوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كلابا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُوا كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَادًا بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن سور پھوکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آموجود ہوگے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے بے شک دوزق گھات میں ہے یعنی سرکشوں کا وہی چھکانہ ہے اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے وہاں نہ ٹھنڈک کا مزا چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ یہ بدلہ ہے پورا پورا یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر زبط کر رکھا ہے سو اب مزا چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے ان للمتقین مفعزا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كلابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بے شک پرحزگاروں کے لئے کامیابی ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس وہاں نہ بہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلاح ہے انہام متعین وہ جو آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مهابا انا انذرناكم عذابا قريبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا جس دن روح الامین اور اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بی درست کہی ہو یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان عامال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا موسیقا